بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوبری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے یہی وہ پھل ہے جس کو قرآن نے زکوم کہا ہے یہ بات آج کل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلا رہی ہیں کہ سٹوبری کھانا حرام ہے بہت سے لوگ یہ پوچھ رہی ہیں کہ سٹوبری کے بارے میں واضح کیا جائے یہ کھانا حلال ہے یا پھر حرام ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سٹوبری کے بارے میں فقہا کی آراثیں آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ فقہا کے نزدیک سٹوبری کھانا کیسا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوم کیا ہے یاد رہے کہ قرآن مجید میں زکوم کا تین مرتبہ ذکر ہوا ہے جبکہ ایک بار اسے شجر ممنوع کہا گیا ہے مفسرین نے اس سے مراد خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوڑ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کیکٹس کہتے ہیں یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور ناغوار ہوتا ہے توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے قرآن اور حدیث میں زکوم کا خاکہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا پگلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرہ کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زکوم کا ایک کطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لئے ان کی زندگی برباد کر دے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کا یہی کھانا ہے ناظرین ان روایات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے کہ سٹرابری تو ایک میٹھا پھل ہے لیکن ایک اور بات جو اس کی حرمت کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صورت ناغ کے پھن جیسی ہے اس لیے یہ حرام ہے ہم اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فقہا کی آراز سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدے مند بھی ہے یہ لذیز اور آرک سے بھرپور پھل ہے بلکہ یہ کسی بھی طرح سوپر فوٹ سے کم نہیں ہے ویٹامن سی سے لے کر متعدد انٹی آکسیڈینٹس تک اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں سٹرابری انسان کو متعدد طبی فوائد پہنچ جاتی ہے اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے کیونکہ یہ کچھ امراض کے لیے جادوی اثر رکھتی ہے تیبی ماہرین کے مطابق سٹرابری ویٹامن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے انسانی جسم اس ویٹامن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی لیے اسے غزائی شکل میں حاصل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے ویٹامن سی جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور کرتا ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر چند ہفتوں تک سٹرابری کو روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے ماہرین کے مطابق جھوریوں سے تحفظ کے لیے بھی سٹرابری کا استعمال بہت مفید ہے سٹرابریز میں موجود ویٹامن سی کو جلد کی لچک اور نرمی کو بہتر بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ کولین کی سطح میں کمی آتی ہے تاہم ویٹامن سی سے بھرپور غیظہ کے استعمال سے جلد کو صحت مند اور جوان دکھنے میں مدد ملتی ہے ویٹامن سی کے ساتھ سٹرابری میں الرجک ایسڈ بھی کولگین کے خاتمے اور ورم کے رد عمل کو روکتا ہے اور یہ دونوں عوامل جوڑیوں کا باعث بنتے ہیں سٹرابری خراب کلیسٹرول کے خلاف مزہمت بھی کرتی ہے یاد رہے کہ دنیا بھر میں امراض قلب امواد کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے اور سٹرابری میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کی بھی خوبی ہے یہ خون میں خراب کلیسٹرول کے ذرات کا مقابلہ کرتی ہے جو شریانوں میں خون گاڑا کرنے کا باعث بنتے ہیں ایک کینیڈین تحقیق کے مطابق سٹرابری کاغذہ میں استعمال امراض قلب اور ضیابیت سے تحفظ دیتا ہے اسی طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سٹرابری آنکھوں کی صحت کے لیے ایک انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے اور انہی آکسیڈنٹ کی وجہ سے سٹرابری کا پھل موتیے کے مرض کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو ویٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے اثرات سے بچہ جا سکے تو ناظرین آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ سٹرابری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے فیٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے جسم کے صحت مند دفاعی نظام کی بدولت امراض سے دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق سٹرابری میں موجود ایک جز الیج ایسیڈ انستادی کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور کینسر کے خلیات کی نشب نماء کو روکتا ہے ناظرین یہ تھے چند فوائد سٹرابری کے چلیے اب آپ سٹرابری کے حرام ہونے یا حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سٹرابری کو زکوم کیوں کہا گیا ہے تو یاد رہے کہ سٹرابری کا نام اگرچہ زکوم ہوگا لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا زکوم ہوگا اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زکوم کے ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل روایات کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے اور اس بنیاد پر سٹرابری کو زکوم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سٹرابری تو ایک خوش نماز آئکہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جاتا ہے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس سٹرابری کو زکوم کہتے ہیں وہ غلط ہے اس کا عربی نام تو اس کے علاوہ ہے تو اس کو جو لوگ زکوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا لفظ نہیں لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرع اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے اس لئے فقہا کے نزدیک اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے باقی رہی بات جہنمیوں کی غزا کے بارے میں تو اس بارے میں آتا ہے کہ ان کے منجملہ غزا زکوم کا درخت ہوگا زکوم ایک خاردار کڑوہ اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغت میں تھوہڑ یا ناک پھن کا پودا لکھا گیا ہے یاد رہے کہ زکوم اور سٹوبری دونوں نام صورت ذائقے میں بلکل مختلف اور الگ الگ ہیں سٹوبری کو زکوم کرا دینا درست نہیں ہے اگر زکوم کی مزید چھان بین کی جائے تو اردو لغت میں زکوم کے معنی مختلف ملتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ایک قسم کا خاردار پودا ایک درخت جس کا پھل دوزکیوں کو کھانے کو ملے گا تھوہڑ کا پودا جو خاردار اور کڑوہ اور زہریلا پودا ہوتا ہے دوزک کا ایک درخت جس سے دوزکی اپنی خوراک حاصل کریں گے زہریلی اور محلک غزا ناک پھنی یاد رہے کہ یہ پودا ڈنٹل دار ہے اور خاردار ہے ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوہڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زکوم بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو سٹرابری جو کی میٹھا اور مزیدار پھل ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کہ یہ زکوم ہے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے ناظرین ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ سٹرابری حرام نہیں بلکہ حلال ہے اور اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے اس کو شوق سے کھائیں اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کا نام ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام